اسلام علیکم دوستو میں ہوں عکیم جا شاہند ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کافور کے بارے میں کیا ہوتا ہے اس کا مزاج کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے کیا کیا استعمالات ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف چلیں آج کی اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنا ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے اس کے نام کی کافور کہتے ہیں اسے عربی میں اور فارسی میں کپور کہتے ہیں یا کپور کہتے ہیں ہندی میں بھی کپور کہتے ہیں اور انگریزی میں کیمفر کہتے ہیں اس کو یہ ہوتا کیا ہے یہ ایک درخت کا گوند ہوتا ہے جو اس درخت میں شگاف لگایا جاتا ہے اس پر رتوبت نکلنا شروع ہو جاتی ہے ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے اور پھر اس لکھر مطلب وہاں سے جو ہے اسے حاصل کر لیا جاتا ہے لیکن آج کل جو کافور جو اس ٹائم آپ کے سامنے ہیں یہ وہ نہیں ہیں کیونکہ وہ ملنا بہت مشکل ہے تو اب کیا کیا جاتا ہے کہ اس درخت کی لکڑی کا ٹکڑے کٹ لیا جاتا ہے اور اسے پانی میں جوش دیا جاتا ہے اور اس پانی سے جو بخارات وغیرہ اٹھتے ہیں اس سے جو ہے یہ کافور حاصل کیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آر مطلب یہ بھی فائدے میں ویسا ہی ہوتا ہے لیکن اگر وہ مل جائے تو اس کی کیا ہی بات ہے اب بات کریں انگر اس کے مزاج کی تو سرد خوشک ہوتا ہے یہ تیسرے درجے میں اور بڑی پیاری اس کی خوشبو ہوتی ہے اور بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے دعف تافن ہے یہ اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے سے کہ جب بھی کوئی مردے کو نہلایا جاتا ہے اور قبر میں اتارنے سے پہلے اس کے کفن میں اس کی ٹکیاں رکھی جاتی ہے کافور کی تو اب بات کریں اگر اس کی طبی لحاظ سے کیا کیا فوائد ہیں تو اس کو مختلف روگنوں میں حل کر کے استعمال کروایا جاتا ہے درد کمر کے لیے اور جوڑوں کے درد کے لیے اور جو پسلیاں وغیرہ درد کرتی ہیں اس کے لیے جو روگن وغیرہ بنایا جاتا ہے تو ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دانت کے درد کو دور کرنے کے لیے بھی جہاں پہ درد ہو رہا ہو اس کو تھوڑی سی مقدار وہاں پر رکھ کر اگر دبا لی جائے تو دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے نقصیر کو بند کرنے کے لیے اس کو دھنیا سبز جوت ہے اس کے ساتھ حل کر کے ناک میں ڈالتے ہیں اور اسی پانی کو اگر کان کے درد میں بھی استعمال کیا جائے وہاں بھی بہت فائدہ مند ہے یہ اس کے علاوہ چیچک سے محفوظ رہنے کے لیے یا آنکھ کی سوزش کو دور کرنے کے لیے سرما کے ہمراہ اس کو شامل کر کے آنکھوں میں بھی ڈالا جاتا ہے بہت سارے اس کے فوائد ہیں کافور کے میں آپ کو صرف مختصر سے اس کے فوائد بتاتا جا رہا ہوں اگر بات کے لیے اس کے علاوہ حیضہ وغیرہ میں اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اور بخاروں میں اور نزلہ زکام میں سنگھانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے پرانی خانسی اور اخراج بلغم کے لیے مطلب بلغم کو نکالنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اچھا یہ مفرع ہے مطلب فرحت بخشتا ہے روح کو تازہ کر دیتا ہے اس کو سونگنے سے ہی ایک بڑی مزہدار سی فرحت ملتی ہے بڑا سکون آتا ہے بڑی تازگی محسوس ہوتی ہے اور یہ مکوی قلب بھی ہے مطلب دل کو بھی طاقتور بناتا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سرد خوشک ہوتا ہے اس لیے مسکین بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو جو زکاوت حص کا مرض ہوتا ہے اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے مطلب شہوت کی جو زیادتی ہو جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علیہ撇 تازہ زخموں کے خون کو بند کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف مرہموں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے پرانے زخموں میں اور جو پرانے زخم خراب ہو جاتے ہیں یا تافون ہو جاتا ہے ان کے اندر وہاں پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تافون کو دور کرنے کے لیے کیونکہ یہ جرازین کش ہے اب بات کرنے جاں ہیتنے فوائد کی بات کی تو یہ مزر کیا ہے اس کا تو سرد مزاج والوں کے لیے یہ مذر ہے قوت با کو کم کرتا ہے مردانہ طاقت کو کم کرتا ہے اور مسانے میں پتھری پیدا کرتا ہے مطلب سبب بنتا ہے اگر زیادہ عرصہ تک اس کو استعمال کیا جائے اب اس کا مسلح کیا ہوگا اس کا مسلح ہوگا مشک، امبر، جندبدستر، گلکند وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا مسلح ہیں اگر یہ ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ نقصان دے نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں اس کے بدل کی کہ اس کا بدل کیا ہے تو تباشیر اور سندل جو ہے اس کا بہترین نمل بطر ہے اب بات کرتے ہیں اس کی مقدار خوراک کی ایک رتی سے تین رتی تک اس کی مقدار خوراک ہے مطلب ایک سو پچیس میلی گرام اس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو جہازت دیجئے اللہ حبیر